بہتر اے خدا والو سلام اے کربلا والو شب آشور کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ان بہتر شہیدان کربلا کے بارے میں ذکر کیا جو امام حسین کے فرزن تھے واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب آل محمد، صاحب علم و قلم، خجت الاسلام آلی جناب مولانا سید علی حاشم آبدی صاحب استاد جامعہ امامیہ تنظیم المقاطب مولانا صاحب سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مولانا صاحب میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے اپنے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں مولانا صاحب اس پروگرام میں میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جو واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا سے متعلق ہیں اور آپ کے جوابات کے ذریعے میں تمام دیکھنے والوں کی علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب جیسا کہ ہم سنتے آتے ہیں ایک خاص لفظ ہے جو کہ مدینہ سے لے کے کربلا تک بہت زیادہ جنہ پر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے بیعت مولانا صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ بیعت کا مطلب کیا ہے اور اس وقت اس کی کیوں اتنی اہمیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عبداللہ بیعت کا لفظ اور اس کا لغوی معنی بیچنے کے ہیں یعنی انسان اپنے تمام اختیارات دوسرے کے حوالے کر دے اسلام سے پہلے بھی یہ بیعت عرب میں رائش تھی اور اسلام کے بعد جس نے سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کی وہ جناب خدیجہ اور امیر المومنین تھے اور اس کے بعد یہ بیعت اقبع اور بیعت رضوان اور یہ تمام چیزیں پیغمبر کے دمانے میں اور آخر میں پیغمبر نے غدیر خم میں جب مولا علی کی مولائیت کا اور مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو وہاں پر بیعت بیعت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی کو جس کی بیعت کر رہا ہے اس کو اپنا حاکم اور اس کو اپنے نفس پر اپنے سے زیادہ صاحب اختیار سمجھتا ہے لہذا یہ بیعت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس کی بھی بیعت کرے گا تو اس کی وہ بغیر کسی چونوں چلا کے اطاعت کرے گا اس کی پیروی کرے گا یہ بیعت کے معنی یہ ہوتے ہیں مولانا صاحب جب بھی واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو ایک بہتی کومن الفاظ ہے ایک بہتی کومن لفظ ہے جو ہم ہمیں سننے کو ملتا ہے لیکن مدینہ سے کربلا تک وہ ہے بیعت میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ بیعت کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ اس وقت میں اس کی اتنی اہمیت کیوں تھی بیعت کو اہمیت اس لئے کیونکہ بہرحال جب حکومت قائم ہوئی ہے تو جب کوئی حاکم بنتا تھا کیونکہ وہ جمہوری نظام نہیں تھا وہ ملوکیت کا نظام تھا کیونکہ اگرچہ پیغمبر اسلام کا زمانہ پیغمبر اسلام نے کسی سے زبردستی بیعت نہیں لی ہر آدمی آزاد تھا خود امیر المومنین کے زمانے میں جن کو اپنی غرض سے جن کو بیعت کرنی تھی انہوں نے بیعت کی اور جن کو بیعت نہیں کرنی تھی انہوں نے بیعت نہیں کی امیر المومنین کی حکومت میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی بعد میں کچھ لوگ گئے جو جنگ جمل میں آپ کے سامنے آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کی مجبوری میں بیعت کی ہے تو امیر المومنین نے ان سے واضح طور پر کہا کہ فلان 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 نے ہماری بیعت نہیں کی تھی میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا لہذا بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کرنا اور یہ یدید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام یدید کی بیت کریں گویا اطاعت کریں امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں تو صرف امام حسین کی بیت نہ ہوتی یدید کو بلکہ تمام انبیاء کی بیت ہو جاتی یدید کو اور اس طرح سے پورا جو ایک الہی نظام ہے جو ہدایت کا نظام ہے جو سلسلہ ولایت ہے جو سلسلہ ہدایت ہے وہ پورے کے پورا ڈیمیج ہو جاتا لہذا اس لئے امام حسین علیہ السلام نے بیت سے انکار کیا اور بیت ہی ایک ایسی چیز تھی جس کے بعد انسان پلٹ نہیں سکتا تھا کہ ہم اپنی بیت سے واپس ہو رہے ہیں کیونکہ جب بیت کر لیا انسان نے تو اس کے اوپر جس کی بیت کی ہے اس کو اپنا حاکم مان رہا ہے اور اس کی اطاعت کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام چونکہ اللہ کی جانب سے حجت خدا ہیں اللہ کی جانب سے ولی ہیں اللہ کی جانب سے اپنے زمانے کے تمام مسلمانوں کے بلکہ تمام انسانوں کے حاکم ہیں باطنی حوالے سے بھی ظاہری حوالے سے بھی دنیاوی حوالے سے بھی اقربی حوالے سے بھی دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی لہذا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیت نہیں کی شکریہ مولانا صاحب آپ نے جو بیعت کے صحیح معینے مجھے اور تمام دیکھنے والوں کو سمجھائے مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی لیکن جب امام حسن کا تذکر آتا ہے تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ امام حسن نے بیعت کی تھی تو اس کے پیچھے کیا کچھ خاص وجوہات تھیں یا یہ روایت صحیح نہیں ہے اگر اس کی تفصیل آپ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں دیکھیں امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی اور وہ چونکہ جو صلح کا مرحلہ تھا اس میں جو خود اگرچہ یہ تمام چاہے واقع کربلہ ہو چاہے وہ صلح حسن ہو تو اس کے حوالے سے تمام کے تمام چیزیں پہلے سے تیہ تھی جس کی پیغمبر نے پیشنگوئی کی تھی اور وہاں صلح کی تھی کیونکہ اس وقت منافقین کی کسرت تھی اور مومنین کی اور مخلصین کی قلت تھی اور خود امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر میں آئے تھے ان میں سے اکثر جو منافق تھے وہ آپ سے پھر گئے تھے لہذا اسلام کی خاطر دین کی خاطر مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے امام حسن علیہ السلام نے امیر شام سے صلح کی اور یہ صلح صلح تھی اس میں بیعت نہیں تھی اور اس میں بھی اپنے شرائط کے ساتھ صلح کی تھی یعنی امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی اس میں وہی شرائط تھے جس شرائط کے تحت امام حسن علیہ السلام اور رسول اللہ نے اور امیر المومنین نے سب نے بیعت لیے اسی صلح کے حساب سے اس سے صلح کی ہے یعنی قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا لہذا امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی بلکہ صلح کی ہے اور وہ صلح خود اس کے لیے جان کا بوال بن گیا اگر امام حسن علیہ السلام اس کی بیعت کرتے امیر شام کی تو پھر وہ امام حسن علیہ السلام اس کے مطیع محض ہو جاتے اور اس کی پیروی کرتے اس کی اطاعت کرتے اس کا کہنا مانتے لیکن آپ دیکھئے امام حسن علیہ السلام نے اپنے شرائط کے تحت صلح کی تھی لہذا اس کے کسی بھی قول و فعل و کسی بھی عمل میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیا ہے بہت سے مسائل ایسے آئے جس میں اس نے کہا کہ آپ میرا اس معاملے میں ساتھ دیجئے امام نے کہا کہ نہیں میں اس معاملے میں مجھ سے صلح میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے لہذا امام نے صلح کی اب بیعت نہیں کی مرانا صاحب جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس سے سبھی لوگ آرام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی وہ ایک صرف صلح تھی اور اس میں امام حسن کی طرف سے بھی کچھ شرطیں تھی اور انسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صلح کی گئی تھی اس میں بیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مولانا صاحب جب امام حسن کا سوال آتا ہے تو مولانا صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا پر کربلا میں امام حسن کی طرف سے کتنے لوگ افراد موجود تھے ان کی فیملی سے امام حسن علیہ السلام کے جو روایات میں ہے کہ چار بیٹے کربلا میں شہید ہوئے جناب قاسم جناب ابوبک جناب عبداللہ جناب عمر یہ چاروں کربلا کے شہید ہیں اس کے علاوہ آپ کی زوجہ تھی وہاں پہ کربلا میں موجود تھی اور وہ یہ لوگ تمام کے تمام لوگ مدینے سے کربلا تک آپ کے ساتھ تھے اور یہ چار فرزند آپ کے شہید ہوئے کربلا میں اور آپ کے جو اہل حرم تھے آپ کی زوجہ وہ اسیر ہوئی اور پھر بعد میں وہ جس طرح سے اور اہل حرم مدینے پہنچے ہیں آزادی کے بعد ویسی وہ لوگ بھی مدینے پہنچے ہیں تو مولانا صاحب امام حسن کے اس کا مطلب چار فرزند تھے اور چاروں فرزند نے کربلا میں اپنی شہید ہوئے نہیں امام حسن علیہ السلام کے اور فرزند تھے لیکن چار فرزند کربلا میں شہید ہوئے مولانا صاحب جیسے آکے آپ نے ابھی فرمایا واقعہ کربلا کے وقت کربلا کے میدان میں امام حسن کی طرف سے چار فرزند شہید کیے گئے تھے چار فرزند تھے جنہوں نے شہادت پیش کی تھی مولانا صاحب اگر میں بات کروں حضرت قاسم کی تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس آپ کو مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت حضرت قاسم کی کیا عمر رہی ہوگی جناب قاسم کے بارے میں جو مقتل نے اکثر مقاتل نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ بلوخ سے قبل کی عمر تھی یعنی تقریبا تیرہ برس آپ مانی ہے اور یہی مشہور بھی ہے اور اکثر مقاتل نے کہا ہے کہ وہ بلوخ سے کم عمر تھی یعنی تیرہ برس مولانا صاحب جیسے کہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ حضرت قاسم جب جنگ میں گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا تو وہاں پر کافی لوگ ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ امام حسن کے بیٹے ہیں اور تب ہی ان کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا جنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو زمانے میں جنگ ہوتی تھی اس میں رجس پڑھا جاتا تھا وہ شیر پڑھا جاتا تھا اور ہر مجاہد اپنا تعرف کراتا تھا امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم جب میدان میں گئے ہیں تو جو انہوں نے رجس پڑھا ہے اس رجس کا پہلا مصرائی یہ تھا اگر تم ہمیں نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو میں حسن کی شاق ہوں میں حسن کی شاق ہوں اور یہ شاق بتایا کیونکہ چوتھے امام کی جو حقوق والدین لکھا ہے کہ آگے یہ جان لو کہ باپ تمہاری اصل ہوتا ہے تم اس کی شاق ہوں فراہ یعنی بتائے کہ میں ان کی شاق ہوں تو لہذا امام جناب قاسم نے خود ہی اپنا تعرف کرایا ہے کہ میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں لہذا اس میں کوئی پہچاننے کی بات نہیں ہے اور پھر راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ جب وہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند میدان کی طرف چلے ہیں خیمے سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک چاند کا ٹکڑا نکلا ہو اور جو میدان کی طرف آ رہا ہو مولانا صاحب میدان جنگ میں واقعہ کربلا پہ کافی لوگ شہید ہوئے کافی لوگ جنگ کے لیے گئے امام حسین کی طرف سے اور انہوں نے اپنی شہادت دی لیکن جیسا کہ حضرت قاسم کی شہادت کے وقت بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی لاش کو پامال کیا گیا اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ اس سے پہلی بھی جو شہید ہوئے تھے یا حضرت قاسم کے بعد بھی شہید کیے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ تو اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا تھا ان کے لاشے کے ساتھ حضرت قاسم کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کہ ان کے لاشے کو پامال کیا گیا اتنی بری طرح سے دیکھئے کچھ چیزیں سماج میں رائج ہوتی ہیں کچھ چیزیں کتابوں میں ہوتی ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ موتبر مقتل ہے لحوف جس کو سید ابن تعوس رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے اور رہبر انقلاب آیت اللہ لزمہ خامنئی حفظہ اللہ اسی لحوف سے مسائب بھی پڑھتے ہیں اور اس کی تاقید بھی کیا اور اس کی یہ جو جہاں تک پامال کا مسئلہ ہے تو جناب قاسم کی پامالی کے سلسلے میں چونکہ عربی میں ضمیر کو اگر آپ نے صحیح اس کا مرجع نہیں ملا ضمیر کو تو کہیں مانا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو اب یہ روایت ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم میدان میں گئے اور جنگ کر رہے ہیں اچانک ایک شقی نے کمینگاہ سے آپ کے اوپر حملہ کیا آپ کے سر کے اوپر ضربت لگائی آپ زین سے زمین کی سر تشریف لائیں اور آپ نے آواز دی اپنے چچا کو یہ لحوف کی روایت ہے اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اس طرح سے چلے جیسے کوئی ایک شکاری اپنے شکار کی طرف جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی طرف چلے اور وہ جو قاتل تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور جو حملہ کیا تو اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو وہ ایک مرتبہ چلایا تو اس کی جو فوج آئی ہے اس کو بچانے کے لیے ہر طرف سے گھڑ سوار آنے لگے تو اس میں یہ ہے کہ وہ خود جو قاتل تھا وہ گھڑوں کے نیچے آیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال بعض دوسری جنگوں پہ ہے کہ جناب قاسم پامال سمع اسفا ہوئے لیکن دونوں طرح سے ہے کہ آپ اس کو بہرحال آپ یہ ہے اور پھر ایک بہرحال مظلومیت ہے جناب قاسم کی اور امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو پامالی کے علاوہ یہ دیکھئے کہ جب وہ روایت ہے کہ جب امام سوگنامہ آل محمد کی روایت ہے کہ جس میں جب جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بھیج رہے تھے تو اس وقت قد اتنا کم تھا جناب قاسم کا کہ گھوڑے کی جو رکابے تھی اس کی رسیاں کاٹ کے چھوٹی کی گئی لیکن جب یہی جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام میدان سے خیمے کی طرف لائے ہیں تو روایت کہتی ہے وَوَضْعَصَدْرُهُ عَلَا صَدْرِهُ امام نے اپنے سینے کو جناب قاسم کے سینے کے اوپر رکھا ہے اور اب بدن اتنا پھیل گیا تھا اور ہڈیاں شکستہ ہو گئی تھی کہ وہ پیر زمین کو خط دے رہے تھے یہ مظلومیت ہے جناب قاسم کی تو ناظرین مولانا صاحب نے آج ہمیں یہ بتایا کہ میدان کربلا میں صرف حضرت قاسم ہی نہیں تھے جو امام حسین کی طرف سے آئے تھے امام حسین کے چار فرزند نے امام حسین کے ساتھ ساتھ میدان کربلا میں قربانی پیش کی تھی انسانیت کو بچانے کے لئے مولانا صاحب آپ نے جو یہ سب معلومات میری سامنے اور تمام دیکھنے والوں کے ساتھ پیش کی تمام دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی ہیں میں اس کا تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے جزاکل اللہ خیرہ اللہ ہم سب کو اضاداری کی توفیق اطاف فرمائے اور دینداری کی توفیق اطاف فرمائے اور حق اضا اضا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری اضاداری اس طرح ہو ناظرین آج ہم نے مولانا صاحب کے ذریعے کچھ اہم اور ضروری معلومات حاصل کریں جو واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا سے تعلق رکھتی تھی آج کا یہ پروگرام یہیں ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام میں کچھ اہم اور ضروری معلومات لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا میں جماع زیدی اب اس پروگرام کو یہیں ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا غم حسین میں آپ سب کی آنکھیں نم رکھیں خدا حافظ